بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک کرام ایک صاحب ہے محمد اصحاب الدین آسام سے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا مچھلی کی آنکھ حرام ہیں ہمارے گھر میں جب مچھلی تلی جاتی ہے تو وہ سر اور آنکھ سمیت تلی جاتی ہے کیا اس صورت میں پوری مچھلی حرام ہو جائے گی بالکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو اس مسئلے کو جاننے کے لئے ہم یہ سمجھیں کہ فقہ اے کرام نے حلال جانور کی سات چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یعنی جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کی سات چیزیں کھانا حرام ہیں تو جن سات چیزوں کو فقہ اے کرام نے حلال جانوروں کی حرام قرار دیا ہے مچھلی کا سر آنکھ سمیت کہ مچھلی کی آنکھ ان سات چیزوں کے اندر شامل نہیں ہے اس لئے مچھلی کا سر یہ آنکھ سمیت ہم کھا سکتے ہیں آنکھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ مچھلی کی آنکھ ان سات چیزوں میں سے نہیں ہے جو حلال جانوروں کی حرام میں سے ہے اس لئے مچھلی کا سر ہم آنکھ سمیت بھی کھا سکتے ہیں مچھلی کی آنکھیں ہم کھا سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے سات چیزیں جو ہیں جن کو فقہ اے کرام نے حلال جانوروں کی حرام کہا ہے وہ ساتھ چیزیں ہیں جن میں ایک ہے بیتا ہوا خون جو خون ہوتا ہے حلال جانور کا وہ خون بالکل حرام ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے اسی طریقے سے ذکر یعنی جو نر نر جانور ہوتا ہے نر کی جو پیشاب کا ہوتی ہے پیشاب کی جگہ ہوتی ہے اوہ گانا بھی حرام ہے اسی طریقے سے جو مونت ہے مونت کی یعنی جو مادہ ہے مادہ کی پیشاب کی جگہ وہ بھی حرام ہے یہ بھی ہم نہیں کھا سکتے اسی طریقے سے خوسیتین یعنی جس کو ہمارے ہاں فوتے کہا جاتا ہے جو فوتے ہوتے ہیں خوسیہ ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے بہت سے لوگ فوتے کھاتے ہیں بکرے کے فوتے کھاتے ہیں خوسیتین جن کو کہا جاتا ہے یہ کھانا بھی حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ایک چیز ہے غدہ یعنی جو غدود ہوتے ہیں غدود بھی حرام ہے غدود بھی انہی چیزوں میں سے ہے غدود خانہ بھی درست نہیں ہے اسی طریقے سے ایک چیز ہے پت پت بھی حرام ہے پت خانہ بھی یہ جائز نہیں ہے یہ بھی انہی ساتھ چیزوں کے اندر میں سے ہے اسی طریقے سے ایک چیز ہے مثانہ مثانہ بھی حرام ہے یہ بھی انہی ساتھ چیزوں کے اندر میں سے ہے تو یہ ساتھ چیزیں ہیں جن کو فقہ کرام نے حلال جانوروں کی حرام کہا ہے ان ساتھ چیزوں کو نہیں کھا سکتے اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں آنکھ ہے مسلی کی آنکھ یہ حرام چیزوں میں سے نہیں ہے یہ ہم بلا کچی طرح دود کے کھا سکتے ہیں فقط واللہ ہو عالم